اسلام علیکم گائز پروگرامنگ کے بیسک کنسیپٹ کی سیریز میں آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ اسٹری آف پروگرامنگ لینگویج ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ پروگرامنگ لینگویج کیا ہے اور کہاں یوز ہوتی ہیں اور ان کا بینفٹ کیا ہے کیا کام کیا کرتی ہیں تو اس میں دیکھیں گے ہم پروگرامنگ لینگویج کیا ہے ہسٹری اس کی دیکھیں گے کون سی پروگرامنگ لینگویج کیسے کیسے ڈیویلپ ہوئی ہیں اور کیسے کیسے وہ کریئٹ ہوئی ہیں اور کس نے ان کو کریئٹ کروایا تو 1957 میں جون بکس جس نے فورٹرین جس کی فل فورم ہے فورملا ٹرانزلیشن ٹرانزلیشن وہ اس نے کریئٹ کروای یہ فورملا ٹرانزلیشن کے لیے میتمیٹک میں زیادہ تر یہ یوز ہوتی تھی 1959 میں گریس ہو پر جس نے کوبل کریئٹ کر رہی اس کی جو فل فورم ہے وہ ہے کومن بزنس اورینٹیڈ لینگویج یہ زیادہ تر بزنس وغیرہ میں یعنی کہ یوز کرنے کے لیے بزنس کی بزنس میں یعنی کہ یہ یوز ہوتی تھی اس کے بعد 1964 میں جون کیمنی اور تھومس کرٹس نے بیسک کریئٹ کر رہی فورٹرین اور کوبل جو تھی وہ تھوڑی سی اپ لینگویج تھی کمپلیکس تھی اس لیے انہوں نے بعد میں ان دونوں نے پھر ملکے بیسک لینگویج کو کریئٹ کیا اس کو مطارف کروایا اس کے بعد 1972 میں ڈینے سرچی جو کہ ایک بیل لیب میں کام کرتا تھا وہاں اس نے وہاں سی لینگویج کو مطارف کروایا جو کہ یعنی کہ بہت زیادہ اگر یوز ہوئی جیسے کہ یونکس لائک آپریٹنگ سسٹم وغیرہ میں وہ کو بنانے کے لیے بھی سی لینگویج جو کہ یوز کی گئی اس کے بعد 1980 میں ایلن کے نے اس نے اوبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ انوینٹ کی اس کا اس نے کنسپٹ دیا اور اس نے ساتھ میں اس کی بیسک جو پروگرامنگ لینگویج وہ اس نے مطارف کروایا اس کے بعد 1983 میں بیجرن نے یعنی کہ سی پلس پلس کو کریٹ کیا اس کے بعد 1996 میں جیمس کوسلنگ نے اوبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کے کنسپٹ کو لے کے جاوا کو انوینٹ کیا جو کہ بہت زیادہ اس نے اس کو ہیوی لینگویج بنایا اور یہ بہت زیادہ یوز ہوئی یہ تھی پروگرامنگ کی جو بیسک لینگویج جو کہ کریٹ ہوئی اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے لوگوں نے اپنے یوز کے لیے بہت سی پروگرامنگ لینگویج جو کہ اس نے انہوں نے بنائی تو یہ زیادہ تر جو بیسک پروگرامنگ لینگویج ابھی تک بھی جو یوز ہو رہی ہیں میں نے ان کا آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا ہے اور بھی بہت زیادہ جو لینگویج ہیں وہ بھی یعنی کہ متعریف ہوئی اور ان پر بھی کام ہوا لیکن جو صحیح جنہوں نے جن کا صحیح مارکیٹ میں جس کی ڈمانڈ ہوئی اور جس نے صحیح اپنا ایک نام کمہ یہ لینگویج ہیں نیکس لیکچر میں میں بتاؤں گا کہ کون کون سی پروگرامنگ لینگویج آج کل جو یوز ہو رہی ہیں اور ان کا بینفیڈ کیا ہے ان کا یوز کیا ہے ہم کس میں یوز کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی پروگرامنگ لینگویج کے ساتھ سے ہم یوز کر سکتے ہیں اور کہاں اس کا اس کا یوز کر سکتے ہیں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ اگر اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو جو بھی نیا نوٹیفکیشن یا نئی میری ویڈیو جو بھی اپنے روز ہیں